سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے انفرمیشن سٹوریج ڈیوائسز کے اوپر مطلب اس سے اگر پچھلے لیکچر میں آپ دیکھیں تو میں نے ایک ایسٹس کے حوالے سے اور جو سٹیڈیز ہمارے پاس ہوتی کمپیکٹ ڈسک ہوتی ہیں ان کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ اس میں آج کل ہم جو ڈیٹا سٹور کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے اب ہم جو فردر ہمارے پاس آپ کہہ سکتے کہ انفرمیشن سٹوریج ڈیوائسز آج ہم اس پر بات کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی رویئن کرتے ہیں یہاں پر کہ جو انفرمیشن ہوتی ہے جیسے کہ میں اگر کوئی لیکچر پڑھ کے آیا ہوں ٹھیک ہے سکول میں تو میں اسے اپنے ریجسٹر پر لکھ رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے اور اسے نوڈز کے طور پر اپنے پاس سیف کرتا ہوں ایک کمپنی ہے ایک آفیس اگورمنٹ کا جو کہ پرانے ایمپلائیس کا ایک ریکارڈ بناتی جاری ہوتی ہے اور وہ پھر یا پھر بجٹنگ کے لیے اگر آپ دیکھیں تو بجٹنگ پرپس کے لیے وہ پچھلے پانچ سال دس سال کا ایک ڈیٹا پڑھا ہوتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اب اس کو سٹور کرنا اور سیف رکھنا یہ ایک کام ہے اب اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ریسرچ ہوئی تو سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس ڈیٹا کو سیف کیا جائے تو سب سے پہلے آواز کو یعنی آواز کی شکل میں جو ایک انفرمیشن ہے اس کو سٹور کرنے کی جو الیکٹرونیکلی یا ہمیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس میں کے الیکٹرومیگنیٹک جو ہمارے پاس ایک پرنسپ ہے اس کی مدد سے ہم نے یہ سٹور کرنا سیک اور اسی سے پھر ہم نے ویڈیو کی ایسٹس بھی بنائے لیکن پہلے آر ڈیو تو آر ڈیو کی ایسٹس میں جو آپ کی ٹیپ ہوتی ہے جو کہ براؤن کلر کی آپ دیکھتے ہیں اکثر اس کو بنایا جاتا ہے جی میگنیٹک اوکسائیڈ سے مطلی ہے میگنیٹک اوکسائیڈ مٹیریل کی ہوتی ہے جس میں کہ آپ اس کے اندر جو ایٹمز ہوتے ہیں ایٹمز ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنی رینڈم پوزیشن میں ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے میگنیٹ اور میگنیٹک ایفیکٹ کو کینسل کر رہے ہوتے ہیں لیکن الیکٹرو میگنیٹیزم کی مدد سے جب ہم ایک مایکرو فون لیتے ہیں ٹھیک ہے اب مایکرو فون میں جب ہم بولتے ہیں تو اس کے آگے بھی ایک مطلب ہیوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک وائر ہے ٹھیک ہے جو کہ چارجز کو لے کے جا رہی ہے جس میں کہ الیکٹرونک پلسز ہیں جو کہ ہماری آواز کی رفتار سے بہت تیز ہیں ملین ٹائم تیز ہیں ٹھیک ہے اب ہم جب بولتے ہیں تو ہماری جو پیٹرن بنتا ہے آواز کے آواز پاس کا ایک پیٹرن بنتا وہ اس کے اوپر ایک چھپ جاتا ابھی ان سمجھے اس کے اوپر آ جاتا اور وہ اس کو لے کے رسیو کر کے چلتی ہے اور آگے ایک ایمپلیفائر لگا ہوتا ہے ایمپلیفائر کا یہ کام ہے کہ وہ ایمپلیچوڈ کو اسی میں اسی پیٹرن میں رہتے وہ اور زیادہ لارج کر دے ٹھیک ہے اور وہ وہ سگنل جو ہیں وہ الیکٹرونک سگنل جن کو میں الیکٹرونک پلسز کہہ رہا ہوں وہ چلتے ہوئے ایمپلزز چلتے ہوئے اس طرح سے ایمپلیفائر سے جب پاس ہوتے ہیں تو یہاں پر مطلب ایک ریکارڈر جو ہوتا ہے ہمارے پاس ٹیپ ریکارڈر جس میں ایک آگے ایک میگنٹ لگا ہوتا ہے وہ میگنٹ جو ہے اس میگنٹ کے گرد یہ وائر اس طرح سے راؤنڈ ہوتی ہے اور وہ اس میگنٹ کی جو میگنٹک فیلڈ ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہے کس پلس سے جو کہ ہم بول رہے ہیں اور وہ اس وجہ سے بھی جو چارج اس مایکرو فون میں تھا اب جب یہ ٹیپ کو اس طرح سے گول گھومیا جا رہا ہوتا ہے اس کی دونوں طرف جو ہے ٹائر ن ہم اس طرح سے ویل بنے ہوتے ہیں جس پر ٹیپ نے چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹیپ جب چلتی ہے اس میگنٹک فیلڈ سے پاس کرتی ہے تو وہ ہماری آواز سے جو تار اور چڑھاؤ آ رہا ہوتا ہے اس سے میگنٹک فیلڈ میں زیادہ مطلب زیادہ ڈسٹربنس اور کم ڈسٹربنس ہو رہی ہے تو جو کہ ایک جو ایٹمز ان کے رنڈم موشن کو ایک خاص پیٹرن میں ارنج کر دیتی ہے اور وہ اس طرح سے ارنج ہوتا ہے جیسے ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہماری آواز سٹے پر ریکارڈ ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس کو اگر جب پلے بیک کرتے ہیں مطلب جب ہم مائکرو فون اٹا کر ایک سپیکر لگا دیتے ہیں تو وہی جو آواز ہے جو ریکارڈ ہوئی ہوتی ہے وہ اسی اسی فلامنا پر چلتے ہوئے ہمیں واپس ہمیں یہ آواز ایز ایٹس سنائی دیتی ہے ٹھیک ہے تو اب اسی طرح ویڈیو کیسٹس بھی بنا دیئے گئے اور پھر وہ کمپیک ڈسٹ جس میں کہ ہم لیزر ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اب یہ تو وہ بات ہوگی کہ جس میں کہ ہم نے جو ہے کمپیوٹر کو شامل نہیں کیا لیکن اگر ہم اب کمپیوٹر کو لانا چاہتے ہیں تو اب ہم نے یہ کیا کہ جو چونکہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر وہ ہمارا مین سورس ہے کہ ہم اس میں اس میں انفرمیشن کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اور اسے انفرمیشن حاصل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے پاس کمپیوٹر ہیں اس میں اب ہم نے ڈیٹا سٹور کرنا تو اس کے کمپیوٹر کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں د دو قسم کی مموریز ہوتی ہیں مطلب اس کی یاداش جو ہے ایک وہ یاداش یا مموری ہے جو کہ صرف اور صرف وقت کے حساب سمتے ہیں وقتی طور پر ہوتی ہے جیسا ہم رینڈم ایسیس مموری کہتے ہیں یا ریم کہتے ہیں جو کہ پروگرام اون کرتے وقت اس کے سسٹم میں یا اس کی مموری میں ہوتی ہے جیسی ہم سوچ آف کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ڈیٹا وہاں سے ٹھیک ہے لیکن ایک ہوتا ہے سکینڈری ڈیٹا اس ریم کو ہم کہتے ہیں پرائمری ڈیٹا ٹھیک ہے سٹوریج کے حوالے سے اور جو سکینڈری جو سٹوریج جو ہے ہمیں پاس انفرمیشن کی اسے ہم اب ہارڈ ڈسک کی شکل میں یا فلاپی ڈسک کی شکل میں جو ہے وہ کمپیوٹر میں جو ہمیں پاس ہارڈ ڈسک ہے وہ تو پرمننٹلی جو ہم نے لگائی ہوتی ہے اپنے کمپیوٹر میں جو کہ ہمارے ڈیٹا کو سٹور رکھتی ہے ٹھیک ہے جبکہ فلاپی ڈسک ہو گئی فلاس ڈسک ہو گئی اب یہ ساری جو ڈیوائسیز ہیں یہ میں نے یہاں پر ان کی پکچرز لیں ہیں تاکہ آپ کو پتا تو ہوں گی لیکن آپ ان کے نام سے بھی ان کو پہچان جائیں ٹھیک ہے یہ سا میموری سٹیک ہے یہ مایکرو ڈرائیو ہے اب یہ کیوں اس ڈیفرنٹ سٹائل سے ہیں یہ صرف یہ ہے کہ اپنی میموری یعنی کے لحاظ سے یہ کتنا ڈیٹا میگا بائٹس میں یا گیگا بائٹس میں جو ہے وہ سٹور کر سکتی ہے اس وجہ سے ان کے سائز ڈیفرنٹ ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو جس ڈیوائس میں ہم اس کو لگا رہے ہیں کیا وہ لیپ ٹاپ میں لگا رہے ہیں یا کیا ہم اسے اپنے پرسنل کمپیوٹر میں لگا رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ان کے سائزز ہیں اور پھر جسہ فلاپی ڈسک کا تو یہ سب سے پہلے آئی تھی اور اس کے بعد مطلب یعنی جسہ ایک ابتدا ہوتی ہے تو پھر اسی سے آگے پھر فلیش کا جو ہے کنسپٹ بنا کے اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ فلاپی ڈسک جو ہے یہ بنی کیسے یا یہ کس پرنسپل پر ورک کرتی ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میگنیٹک آکسائیڈ میٹیریل کی بنی ہوتی اگر ہم اس کو کھول کے دیکھیں یہ تو کور ہے نا ہمیں اوپر سے کور نظر آ رہا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک سرکلر نمہ جو ہے ایک جو ہمارے پاس ہم یہ کہہ سکتے ہیں میگنیٹک آکسائیڈ میٹیریل کا ایک ابجیکٹ ہے جس کے اوپر کے ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اور اس میں اتنی زیادہ صلاحیت نہیں ہے مطلب بہت ہوا تو آپ کی جو فلاپ وی ڈسک ہے وہ 3 ایم بی تک بہت زیادہ ہوا تو ڈیٹا سٹور کر سکتی ہے اسے زیادہ نہیں سٹور کر سکتی ہے اور پھر کیس میں سٹوریج جو زیادہ تیر تک سٹور رہنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے جو کہ ایٹمز جسا سے کیسٹس ورک کرتے ہیں بیسیکلی یہ بھی اسی پرنسپل پر ورک کرتی ہے کہ میگنیٹک جو فیلڈ ہوتی ہے ایٹمز کی وہ اسی طرح بن جاتی ہے یا اس پیٹرن میں بنتی جس پیٹرن میں ہم بول رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ریکارڈ بن جاتا ہے اس پہ اور پھر لیکن اس پہ جو اسے ہم کہتے ہیں نا انکوڈنگ کرنا اور ڈیکوڈنگ کرنا وہ بیسیکلی جو ہم ڈیکوڈ کر رہے ہوتے تو کمپیوٹر اس کو چونکہ الیکٹرونک مشین ہے وہ بائنری ڈیجٹس میں انکوڈ کرتا ہے مطلب ڈیکوڈ کرتا ہے مطلب ڈیکوڈ کرتا ہے سوری اور وہ کیا کرتا ہے جی ون مینز کے جو ہے وہ میں پاس کرنٹ یا سرکٹ آن یا کرنٹ ہے میکسیمم کرنٹ اور زیرو مینز کے کرنٹ کم ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس کو جب واپس ڈیکوڈ کرتا ہے تو وہ جو انفرمیشن جیسے ہم نے سٹور کی ہوتی چاہے وہ پکچر کی شکل میں تھی چاہے وہ مطلب جو ہے وہ آواز کی شکل میں ہے یا پھر ویڈیو کی شکل میں تو اسی طریقے سے وہ ڈسپلی ہو جاتی ہے لیکن کیے کہ اس میں یہ دیر پا نہیں ہے یہ خراب ہو جاتا ہے ہمارا ڈیٹا کیون اسی سٹرونگ میگنٹ کے قریب لے آئیں گے تو وہ ڈیٹا ہمارا اس میں سے ڈسٹرب ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ارینجمنٹ تھی ایٹمز کی وہ تبدیل ہو جائے گی تو اس طریقے سے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہارڈ ڈسک ہے جو کہ ایک سٹوری ڈیوائس ہے کمپیوٹر کے اندر وہ بنایا گیا کہ اس میں جو پلیٹس ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو 3 پلیٹس بنائی جاتی ہیں میٹل کی ٹھیک ہے اور یہ ایک ہیڈ ہے اس کا اس ہیڈ کے اندر ایک میگنٹ ہے � ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو سٹور کرنے کی صلاحیت ہے اس جو ہم اپس ہارڈ ڈسک ہے وہ گیگا بائٹس میں ہے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں مگا بائٹس اور گیگا بائٹس جو کہ پتیرا بائٹس تک جو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں سٹوریج کرنے کی صلاحیت آگئی ہے ٹھیک ہے اور یہ سی وجہ سے اس کی جو میگنٹک فیلڈ ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور پھر یہ کہ اس کو بہت زیادہ مطلب کمپیکٹ کیا گیا ہے اس میں جو ڈیٹا سٹور کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو ہے ایک سکینڈری سٹوریج ڈیوائیس ہے جس میں کہ ہم اپنا ڈیٹا پرمنٹلی کمپیوٹر کے اندر سٹور رکھ سکتے ہیں جو کہ اس کی بھی پریکاشنری میئرز ہیں جن کو کہ اگر ہم مدنظر رکھیں گے تو سٹور رہے گا ڈیٹا نہیں تو اس میں سے بھی ڈیٹا ہمارا جو ہے اور ڈیٹا لس ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں سے پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یو اس بی جو ہے جو کہ فلاپی ڈسک ہی کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فردر اس کے ایڈوانسمنٹ ہے جس میں کہ ہم جو ہے وہ اپنا ڈیٹا کو آئی سیز کی شکل میں ٹھیک ہے مطلب جو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں انٹیگریٹڈ سرکٹس جن کو ہم کہتے ہیں ان کی شکل میں ہم اسے سیف کر لیتے ہیں اور اس کے کچھ پارٹس میں آپ کو صرف یہاں بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جسہ سے اس کا میٹل پورٹ ہے جو کہ میٹل پارٹ ہے اس کا یو ایس بی کا جو کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ کمپیو پورٹ کی جہاں پر ایک پورٹ بنا ہوتا ہے یو ایس بی پورٹ اس کو ہم لگا دیتے ہیں پھر کہ یہ اس کے کچھ مسلینیس کمپوننٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے ریزونیٹر وغیرہ اور سرکر بورڈ وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح سے تو یہ سٹوریج کرتا ہے ڈیٹا کو اور اس میں لانگر ٹائم کے لیے ڈیٹا سٹوریج رہتا ہے مطلب کہ ہم اس میں سے ڈیٹا اگر ڈیلیٹ نہ بھی کریں تو کچھ سالوں کے لیے یہ سیف رہتا ہے لیکن یہی بات ہے کہ ہم اس میں ج لگائیں تو یو ایس بی میں بھی وہ وائرس آجے گا اس سے ہمارا یو ایس بی کا ڈیٹا سارا جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا اس لیے ہم ان پریکواشنی ویئرز کو مدے نظر رکھتے بھی اگر یو ایس بی کو بڑے اتیاز سے رکھیں تو اس میں لانگر ٹائم کے لیے ہمارا ڈیٹا سیو ہوتا ہے جس کو کہ ہم پاکٹس میں رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آسانی سے لے جا سکتے ہیں